بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج جو ہم آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والے ہی وہ ہی ہمارے پیارے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ہمارے پیارے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے انسانوں کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیگمبر بھیجے حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیگمبر اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیگمبر ہے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں قیامت تک کوئی پیگمبر نہیں آئے گا آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی ایک مشہور شہر مکہ میں قریش کے گھرانے میں پیدا ہوئے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام جناب عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروریش آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دادا اور چچا نے کی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے ہوئے تو اللہ تعالی نے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا اور آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی عالم نے ساری دنیا کو قرآن مجید کی تعلیم دی اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہی اللہ کی تمام رسول سچے ہیں حق کی نماز ادا کرو رمضان کی روزی رکھو زکاة ادا کرو اور کھانا کعبہ کا حج کرو پیاری بچوں ہماری پیاری حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے اچھے انسان ہیں آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بہتری نمونہ ہے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں ہی سے نہیں بلکہ کشمنوں اور غلاموں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتے تھے اور انہیں معاف کر دیتے تھے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی تشمن آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی رحم کھیاں کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ زندگی گزارتے حضرت محمد رسول اللہ خاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے مسجد اپنے ہاتھ سے صاف کرتے آپ خاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سادہ زندگی سے مسلمانوں کے لئے عملی نمونہ قائم فرماتے تھے آپ خاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سادہ خانہ خاتے جو خانہ سامنے رکھا ہوتا اسے بھی برا نہیں کہتے تھے اور ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سائے ہاتھ سے خانہ شروع کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کرتے تھے اور کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے آپ خاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج ہر سموک اور نہایت باوقار تھے آپ خاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرم اور دھیمے لیجے میں بات کیا کرتے تھے اگر کوئی آپ خاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا تو آپ خاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعائے دیتے تھے آپ خاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی مدد کرتے تھے آپ خاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ خاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے سچے انسان رہے اس لیے آپ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب دشمندی آپ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے پیارے خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے تھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے آپ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسلمانوں کو قرآن مجید پر عمل کرنے کے لئے کہا سب مسلمان آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں پیارے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے اور آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانتے تھے آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو سچے دل سے مان کر ان پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو اس طرح ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں سو فرینس یہ تھی آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھی سچی اور اہم معلومات جو کہ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی اگر آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ایک لائک کر دی اور آپ سب سے ریکیس دیں جس نہیں میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر دی اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھوننا تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہی اوکے فرینس پھر ملتی نیچ ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ